نیا لائسنس فیس شیڈول نافذ العمل ہو گیا کار موٹر سائیکل کے فی لرنر پرمیٹ کے لیے پانچ سو روپے فیس جمع کروانی ہوگی وقاس احمد ہمارے ساتھیں مزید ان سے بات کریں گے سوالے سے جی وقاس سمیت پنجاب بھر میں ڈرائیوئنگ لائسنس کی فیسوں میں اضافہ ہو چکے ہیں اور فیسوں کے نئے شیڈول کے مطابق اب آپ کو ڈرائیوئنگ لائسنس کی سلانہ فیس جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گی اور اس اضافے کا مقصد پنجاب حکومت کے مطابق لوگوں کو یہ ریلائس کروانا ہے کہ آپ کے پاس جو ڈرائیوئئنگ لائسنس نہیں ہے وہ ایک کاغذ کا ٹکرا نہیں بلکہ ایک سرکاری ڈاکومنٹ ہے جس کی کوئی حیثیت اور ویلیو ہے اس حفالے سے ہم مزید جانیں گے ادنان صاحب موجود ہیں جو کہ گارڈنڈ آر مرکز کے انچارج بھی ہیں عدران بھئی بہت شکریہ آپ کا یہ بتائے گا کتنا اضافہ ہے کون کون سی کٹیگری میں اضافہ ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بالکل جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ گارڈنڈ آر پنجاب کی طرف سے لائسنس کی فیسوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے اس میں ہم نے آر ایڈی گارڈنڈ کی طرف سے دو دفعہ جو ہے نا لوگوں کو ریلیو بھی دیا تھا یکم جنوری سے لے کر نو جنوری تک ایکسٹینڈ کیا گیا تھا اس کے بعد نو سے لے کر پندرہ تک اکسٹینڈ کیا گیا تھا تو اب جو لائسنس ہے وہ کتنی مدد کے لیے بنیں گے لائسنس سے پہلے جو ہم بناتے تھے وہ پانچ سال کے لیے اس کو بنایا جاتا تھا لیکن اب اس کے لیے ایک سال دو سال تین سال چار اور پانچ جس طرح جس طرح جس طرح جس طرح جس طرح کو بنوانا چاہتا ہے اس حساب سے ہم اس کو کرتے گئے یعنی کہ جتنی کوئی فیس دینا چاہتا ہے وہ بنوان سکتے ہیں یہ بتائے گا کہ یہ کیونکہ پہلا دین ہے فیسوں کا طلاق ہوئے لوگوں کا ریاکشن کیا ہے کیا لوگ آہ اسیپٹ کر رہے ہیں اس اضافے کو جی بلکل اب اسی لوگ جو ہے دہری بات ہے ایک پچاس روپے کا لنڈر بن رہا تھا وہ پانچ سر روپے میں بنے گا تو لوگ تو تھوڑا سا ڈسرپ تو ہوں گے لیکن یہ ہے کہ ان کو بتایا جا رہا ہے گائٹ گیا جا رہا ہے ہماری اون لائن سولیت ساری موجود ہے آپ گھر بیٹھے بھی لنڈر بنا سکتے ہیں اس کے لیے فیس پانچ سر بہت چکی ہے جی بہت شکریہ آپ کے دنان بھائی کی گھت کو سنی اور بلکل ان کا صحیح کہنا ہے کہ آہ لوگوں کو بی اپی اے ڈلائی اکان صاحب کا بہت شکریہ